موسیقی اسلام علیکم امیدے آپ جو ہے سب خوش ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے اور خیر و آفت سے ہوں گے تو آج میرا جو یہ ہے سیکنڈ ویلوگ ہے جو کہ ایک اور پلیس کے بارے میں ہے جہاں ہم آج جانے والے ہیں پلیس زیادہ فیمز بھی نہیں ہے اور اتنی چھپی بھی نہیں ہے تو وہاں ہم جو ہے آج ایکسپلور کریں گے میرا جو مقصد ہے میرا مقصد جو ہے آل وردہ جو ہے کشمی جو ہم ایکسپلور کریں گے اس سیر تو نیکسٹیر کسی اور جگہ ایکسپلور کریں گے ہر ایک جگہ چاہے کشمی میں کوئی بھی جگہ ہو یا لدہ ریجن مان لیجے آپ یا نور ساؤت اسٹ ویسٹ جو بھی ریجن آئے گا ہم وہ جو ہے ایکسپلور کریں گے آپ سب سے ریکیسٹ ہے آپ جو ہے اسٹوپ چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر کریں آپ کے لئے تو فری ہے لیکن جو ہے ہمیں جو ہے موٹیویشن ملتی ہے اور آپ جو ہے اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے تو آپ جو ہے ضرور ضرور فالو کریں اور جو ہے شیئر کریں اس ویڈیو کو thank you so much آج ہم جگہ جانے والے ہیں وہ ہے نور ایریا میں ہے جو کی دسٹک بارہ ملا میں ہے ویلوگ کے دورا میں ہم بتائیں گے آپ کو روٹ کیا ہے کہاں سے جا سکتا ہے اور کہاں سے جو ہے ٹھیک رہے گا جانے کے لئے اور وہاں کام جو ہے کلائمر بھی بتائیں گے اور بیسٹ جو ہے بیسٹ ٹائم برائیں کہ کہاں ہے کب جانے کا ہے تو آپ اس ویلوگ میں بنے رہے گا اور یہ ویلوگ جو ہے فل اپ انفرمیشن ہوگا اور آپ کو مزا بھی آئے گا اور آپ کو انفرمیشن بھی لے گی اس بارے میں تو آپ سے رب سے ٹوکیشٹ ہے پلیز اور پلیز جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے ضرور ضرور شیئر کریں thank you so much لو جی ہم ریڈی ہو گئے ہیں ٹائم آ گیا ہے ساڑھے گیرہ میں نے سوچا تھا ہم جو ہے جلدی نکلیں گے لیکن تھوڑا سا جو ہے کام پڑ گیا گھر پہ اس وجہ تھوڑا سا جو ہے لیٹ ہو گیا لیکن آپ جو ہے ہم نکل رہے ہیں تو آپ جو ہے آپ دیکھیں ہم آپ کو سارا جو ہے روٹ روٹ سارا بتائیں گے وہ جو ہے جہاں سے سب سے اچھا ہو جائے گا آپ کے لئے جانے کے لئے تو وہ بھی ہم آپ کو جو ہے بتائیں گے فائنلی جو ہے ہم گھر سے نکل گئے ہم آپ اپنی منزل کی طرف جب بھی آپ جو ہے کارڈ رائل کریں ہمیشہ جو ہے سیڈ بلٹ پہن کے رکھیں ہم جو ہے لیفٹ سائیڈ سے بھی جا سکتے ہیں یہ جو یہ روڈ ہے یہ ہمیں بارہ مولا کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور یہاں سے جو ہے یہ ہے گل مرگ ہائیوے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں سے جو ہم جاتے ہیں اگر کوئی بارہ مولا سے جانا چاہے گا یا مطلب پٹن ایریا سے یا ناربل ایریا سے تو اس کو اچھا رہے گا کہ پٹن سے ہی جائے لیکن ہم بھی یہاں سے نزدیک ہی ہمیں ٹنگ مرگ یا بابا رشی وہاں سے ہم جائیں گے تو ہمیں یہاں سے جو ہے نزدیک رہے گا کیونکہ یہاں سے جو ہے روڈ بھی اچھا ہے اور جو ہے نظارے بھی جو ہے بہت ہی اچھا ہے یہ رہا جی ہمارا جو کانیہاما چوک ہے جو کہ ہنڈی کرافٹ ویلیج ہے کانیہاما یہاں سے ہم اگر لیفٹ سیٹ سے جائیں گے تو ہم ناربل پہنچیں گے تو وہاں سے پٹن سے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں سے جانا ہے گل مرگ روڈ سے راستے میں جو ہے ہمیں خوبصورت نظارے بھی جو ہے دیکھیں گے یہ جو روڈ ہے فائنل جو ہے میکنمائز ہو گئے ہیں سارا بیٹیفکیشن بھی جو ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جو ہے اچھا روڈ ہے یہ اگر آپ یہاں سے رہتے ہیں اگر آپ یہاں سے ٹرائل سٹارٹ کرتے ہیں سرنگر سے آ رہے تو یہ ہی سے آپ آئیے یہ دیکھیں آپ یہ ہم پہنچ گئے ہیں بنگ ٹاؤن ماغام میں جس کا جو ہے سارا کلر جو پنک کیا گیا ہے اہد آپ جی ٹونٹی میٹنگ کے لئے یہاں پہ جو ہے انہوں نے پینک کلر کیا تھا سب جگہ یہاں دیکھیں سکتے ہیں رائٹ سائیڈ سے بھی جو ہے پیک آپ کو دیکھیں گا شاپ اس کو لیٹ سائیڈ سے دیکھیں گے آپ یہاں سے بھی جو ہے پینک کلری ہے اور یہاں پہ بھی جو ہے بیٹیفکیشن ریسٹ لیے ہو گئی ہے اور آج تو بیٹیفک جو ہے بہت ہی جو ہے کلیر ہے بلکل جی میں نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی لیٹ سائیڈ سے بھی پینک ہے اور رائٹ سائیڈ سے بھی ماغام میں آپ کو بتا دوں جو یہ کہ سب سے بڑا مارکٹ آتا ہے بل مارک روڈ پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہر کوئی چیز آپ کو جو ہے دستی آپ ملے گی ہر کوئی چیز آپ کو یہاں پہ جو ہے میں سر ہوگی یہاں آپ دیکھیں یہاں پہ تھیم جو ہے چینج ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے خوبصورت لگ رہا ہے رائٹ سائیڈ سے بھی دیکھیں آپ کتنا جو ہے پیس آف آرٹ جو بنا رکھا ہے بہت ہی جو ہے خوش ہوتا ہے انسان اچھا لگتا ہے انسان کو آگے بھی جو ہے ایک جگہ جو ہے آرٹ بنایا گیا ہے وہ میں آپ کو آگے دکھا دیتا ہوں آپ جو ہے دیکھے گا یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ سے آپ جو کی پرانا ہسٹل تھا ماغام کا یا جو دیکھیں ہائی سیکنڈری کی دیوار ہے اس میں بھی جو ہے خوبصورت ترین آرٹ بنیا گیا ہے جو کہ بہت ہی اچھا دیکھتا ہے آپ دیکھیں کیسے یہ بیٹفل جو ہے آرٹ انہوں نے بنایا ہے جو کہ پبلک کو بھی جو ہے اچھا لگتا ہے چلتے 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 چلیے ہم نکلتے ہیں چلتے 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 کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ہے بوڈ بھی جو ہے نیا ایڈ کیا ہے جو کہ کنزر کا ہے یہاں پہ دیکھیں انہوں نے بنایا ہے کنزر بریج کے سامنے ہی جو ہے بورڈک بنایا ہے اور جو یہاں پہ بھی جو ہے ویڈ فکشن ہو گئی ہے کافی جو ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ تیک سکتے ہیں ایسا جو منظر ہے تیک سکتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے منظر میں نے جو ہے ایڈ کیا ہے انہوں نے آٹ تیک سکتے ہیں یہ ہم آگئے ٹنگ مرک کے قریب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے خوبصورت جو ہے مناظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ کتنا دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے یہ ہم ٹنگ مرک کے جو ہے قریب پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پارسہ کا جو ہے آؤٹلٹ کافی ڈائن سے چل رہا ہے سیڈ میں ایک روڈ کے ندی بھی بہری ہے جو کہ روڈ کی خوبصورتی کو اور جو ہے خوبصورت بناتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے beautiful view سامنے جو آ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ گیٹ وی آف ٹنگ مرک ہے یہ گیٹ وی آف دل مرک گئے ہیں کافی جو ہے خوبصورت بنایا ہوا ہے پس جب ہم آئے تھے تو اب نہیں بنا تھا تھا آپ یہ بنایا گیا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ڈال پلازا بھی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹول پلازا کے ساتھ ہی دیکھیں آپ لازٹ ویلاوگ میں شاید تھا اس کا دکھا دیا تھا یہ انہیں بنا رکھے پوائنٹ سیل فی پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں جو ہے بینچ بی جو ہے یہاں پہ بیٹھنے کے لئے ہے یہاں سے جو ہے بہتی جو ہے اچھا ویو نظر آتا ہے اور جو ہے کافی خوبصورت بھی جو ہے وادیا یہاں سے دیکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں سے آپ جو ہے ضرور یہاں آئے دیکھ لے کتنی جو ہے چینجز آئی ہوئی ہے یہاں پہ پلیس پہ ہم جو ہے ٹن مرک پہنچ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو سائن بوٹس ہے جو پہ پہنچن لکھی ہوئی ہے ایڈرس لکھا ہوا ہے یا جو بھی لکھا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ جیسا یہ بنایا گیا ہے اب اس کے بارے میں نہیں پتا یہ کیا ہے شاید سیل فی پوائنٹ وغیرہ ہوگا بلکل ایک دم سے جو ہے نیا ہے تمام جو ہے رینوویشن پر ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جاپ سیڈ سے جو ہے درم کی طرف جاتا ہے تو اس کا ولاوت ہم کبھی الگ سے بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل مارکٹ ہے پہلے ہی بھول 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 شکر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے جو ہے بہت خوبصورت مراد ہے اور موشم بھی جو ہے بہت ہی جو ہے خوشگوار ہے ہر طرف سے جو ہے جی ٹوئنٹی کی جو ہے یہ دیکھیں کتما جو ہے خوبصورت بنایا ہے یہ میں دیکھیں بہت بنایا ہوا ہے پرسو جب ہم دو میں رکھائی تھی تب بھی اتنا جو نہیں کیا تھا آپ جو اور بھی تھوڑا سے ایڈ کیا ہے جو کہ ہم نے آپ کو لاسٹ ویلاؤگ بھی نکھایا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ جو ہے جا کے ضرور دیکھیں بہت ہی کافی خوبصورت ویلاؤگ ہے تھا یہ یو پوڑ ہے یہاں پہ جو ہے اگر آپ پرنٹر بھی آئیں گے تو جوتے ہوتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں نے ہر جگہ جو ہے بینچ ایڈ کی ہو رہے ہیں یہ میں نے آپ کو لاسٹ ویلاؤگ میں بھی بتا دیا بہت ہی دکھا دیا بھی اچھے طریقے سے اگر آپ نے ویلاؤگ نہیں دیکھا ہے تو آپ جو جا کے ضرور دیکھ لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم جو ہے بابا رشی جو ہے ہم نے اب جانا ہے اب اوپر سے گلمرک جاتے ہیں وہاں سے ہمیں نہیں جانا ہے یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے چیکنگ ہو رہی تھی کچھ ان کا پروٹیکال تھا جو ہے بھو رہے تھے سر ویلنس ہو رہی ہے تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کرنا پڑا جو ہے چیکنگ کروانی پڑی گاڑی کی اور جو ہے آئی ڈی کارڈ بھی جو ہے دکھانا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم جو ہے بابا رشی کے راستے سے جو ہے جا رہے ہیں یہاں سے بھی جو ہے کافی اچھی جو ہے سندری آپ کو ملے گی دیکھیں گے لیے آپ یہاں سے فیملی کے ساتھ آئے بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور آپ جو ہے زیادت کے نمازی پڑھ سکتے ہیں مجد میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی موسیقی ابھی ہم جو ہے پہنچ گئے بابا رشی بابا رشی شاہیم پہ آج ہم نہیں جانا ہے وہ ہم کسی اور نیکسٹ ویلوگ میں آپ کو دکھائیں گے یہ جو ہے ڈاؤن مارکٹ ہے جو ہے بابا رشی کا یہاں پہ جو ہے حلوہ پراتھا ملتا ہے جو کافی جو ہے ٹیسٹ ہوتا ہے ہم بھی تھوڑا سمجھے رکھتا ہے یہیں پہ پہلے کچھ کھا لیں گے پھر ہم جو ہے اپنا ساری سفر جو ہے جاری رکھیں گے پہلے ہم جو ہے گاڑی جو ہے پارکنگ میں رکھیں گے چلے جی اب چلتے ہیں ہم تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے ہو گیا کچھ خاص جو ہے فرود نہیں تھا یہاں پہ اب ہمیں جو ہے تھوڑا سے فرود سکھا لیا یہاں پہ ابھی ہم نکل پڑتا ہے جہاں ہمیں جانا ہے یہ دیکھئے آپ یہاں سے روڑ کا منظر بس اب آپ جلدی پہنچنے والے ہیں یہ دیکھئے آپ یہاں سے روڑ کا منظر بس اب آپ جلدی پہنچنے والے ہیں ایک خوبصورت سی جگہ پہ جہاں کہ آپ کو جو ہے ڈیوز دکھائیں گے یہاں سے آپ دیکھ لیجئے کتنا جو ہے خوبصورت منظر جو ہے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روڑ ہے یہ جو ہے بارم اللہ کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے جو کی اچھا خاصا میکڈمائزر ہے اور جو ہے بلیٹفل روڑ ہے یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ روڑ جو ہے بارم اللہ کی طرف جاتا ہے اور یہاں سے ہم جاتے ہیں وارٹر فال کی طرف جس کو سرنز بولا جاتا ہے یہاں سے آپ دیکھیں کتنا جو ہے خوبصورت لگ رہا ہے بلکل ایک دم وادیوں کا جو ہے ماحول ہے ایک دم یہاں پہ سکون ہی سکون ہے یہاں پہ راستے میں ایک اور دو راستے آتے ہیں تو ہم شدہی چلتے ہیں مجھے لگتا ہے شدہی ہوگا چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ ابھی جو ویو ہے ابھی آپ جو دیکھیں یہ الٹر وائیڈ کیمرہ سے جو ہے شوٹ ہو رہا ہے جب بھی آپ جو ہے ان جبوں پہ آئے سکھائی کا جو ہے جو ہے جس ہے پہ پانی ہے اور کاری جو ہے قدر کریں یہ جو ہے کافی گھنا جنگل ہیں اس پر لوکلز یہاں پہ جو ہے جنگلی جانوروں کی جو ہے اکثر جو ہے ہوتی ہے گنجائش ملنے کی راستے میں یا کہیں پہ تو جب آپ یہاں آئے تو ساودہ رہے گا ہم جو ہے قریب ہیں پہنچنے والے ہیں فائنلی جو ہے ہم جو ہے پہنچنے والے ہیں ایک دم جو ہے ماحول بڑیا ہے مزہ آ رہا ہے بس جو ہماری جو ہے کاندھو تک جو ہے waterfall کی آواز آ رہی ہے یہاں سے آپ دیکھیں یہ کتنا جو ہے مزہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں شور بھی آپ دیکھ سن سکتے ہیں یہ دیکھیا آپ دیکھیں کتنا جو ہے مزہ ہے ہم جو ہے گاڑی پارک میں رکھتے ہیں پھر ہم جو ہے ایک دور کرتے ہیں تو فائنلی ہم جو ہے waterfall پہنچ گئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وہ ہے وارٹر فال ساری ساری نزائق کر رہا تھا میں آپ کو دیکھا دوں گاڑا وارٹر فال ابھی آپ دیکھیں یہاں سے مچھوڑا ہے خوب شورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم ہنالی مہنچ گئے ہیں شورت وارٹر فال جو کنسرنگا سے تقریب 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 50 کل میٹر کی دوری پر ہے لگ بات ڈیر گھنٹے کا راستہ ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ زیادہ مشروع بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ فیڈ نہیں ہوتی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں حیرت کی بہت کم یہاں پہ گزر کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایک اچھی جگہ ہے ہر کسی کو یہاں پہ وزیٹ کرنا چاہے اگر وہ ایڈوینچر لور ہے اگر آپ کو نیچے سے پیال ہے تو آپ کو یہاں پہ ضرور آئے لیکن یہاں پہ ساتھ سکتائی کا ضرور خیان رکھیں چڑھیں ہم اسی شورت پال کو اچھے سے ایکسپلو کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اور پلیز جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز اور پلیز جس کو فالو کریں اور شیئر ضرور کریں یہ آپ کے لئے پی ہے لیکن ہمیں بہت مدد ملتی ہے اور ہمیں بہت مانٹیویشن ملتی ہے ہمیں بہت مانٹیویشن ملتی ہے چلیے ایکسپلو کر کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں واتر فال کا منظر جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے ہم جو ہے وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے یہاں پائپ پائپ سے جو کی ایک ایڈوینچر بھی ہے تھوڑی سی دوکو بھی ہے تو ہم جائیں گے وہاں تک یہاں آپ دیکھیں پانی کی جو ہے اچھا کھاتا جو ہے آ رہا ہے جو جے گلے ہوں گے اس لئے ہم پہلے جو ہے جو ہے جو جو تور کرنے کے بند کرنے کے بند کرنے کے یہ میں نے جو ہے جو نکال دیئے کیونکہ جو ہے پانی جا سکتا تھا جو جو ہمیں یہاں سے جانا ہے وہاں کی طرف وہاں ہم جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پائپ پائپ سے جانا ہے یہاں سے آپ ساتھ ہی میں جو ہے ہوتر فال کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں بس میرا موبائل جو ہے گر نہ جائے یہاں پہ ہم دیکھیں گے اچھے سے جو ہے ہم باہر کریں گے دیکھیں ہمیں ایک جو ہے بڑا پار کر لیا اب ہم جو ہے اس پائپ سے جائیں گے یہاں سے ہم جائیں گے اب یہ دوست بھی ہے چل رہے ہیں اگر آپ یہاں سے آئے تو بلکل ساوڈان طریقے سے آئے اور اپنا کیئر کریں پانی بھی بہت ہی تھنڈا ہے یہ آپ دیکھ سکتے کتنا جو ہے کچھ گوار موسم ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے یہاں بھی آپ ایک جو ہے کولڈ وارٹر مساج بھی لے سکتے ہیں بلکل ایک دم کافی جو ہے تھنڈا ہے او بھائی ابھی ہم نے سکونچا کہ ہم آجو ہے اس پائنٹ پہ جائیں گے وہاں سے نظارہ بلکل ایک دم کلیر آ جائے گا ابھی ہم سکتے ہیں کہ یہاں یہاں سے جائے یہاں یہاں سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو چلیے ہم جاتے ہیں بلکل ایک دم یہاں سے ہم جا سکتے ہیں وہاں کی طرف ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹر کفلا بہت یہ اچھا ہے کافی ہے دیکھ لیں کہ پہنے جا سکتے ہیں تو بھی دیکھ بہت 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 اگر آپ کا تھوڑا سا بھی پیر پھسل جائے گا تو آپ بلکل سمجھ سے ہمیں پڑ سکتے ہیں تو بہت کیا فلی آپ چل سکتے ہیں بینہ آنکھ بند کے یہ آنکھ آپ کو اکھلی رکھیں ہیں یہ ہم جو ہے پھر تھوڑا سا جو ہے ہتائیں گے یہ آپ دیکھیں ہیں میں جو ہے اچھا جو ہے ویو ہے اس محنت کے آپ پلیز اور پلیز جو ہے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اگر آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور ضرور اور فولو کیجئے اور یہ ویڈیو جو ہے شیئر کیجئے آپ کے لئے تو فری ہے لیکن ہمیں جو ہے بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کتنا ویو دکھ رہا ہے اس جگہ کا دیکھ سکتے ہیں دیکھیں پوائنٹ پہ ہم پہنچنے والا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے یہاں سے آپ دیکھیں نظرہ ایک دم الگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں بہت سکتے ہیں کہیں بہت سکتے ہیں ہم نے سوچا سا ہم اوپر کی طرف جائیں گے لیکن جو ہے یہاں سے آگئی جانے کا بلکل موقع نہیں ہے بلکل ایک دم یہ سٹیننگ روکس ہے تو یہاں سے تھوڑا سا موقع تھا تو ہم آگئے لیکن جو ہے یہاں سے بلکل جو ہے موقع نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بلکل جو ہے اوپر موقع نہیں ہے ابھی ہم جو ہے واپس آر جاتے ہیں یہ میرے دوست کو کچھ مل گیا کچھ کھانے کے لیے کیونکہ اس کو ہر ٹائم بھوک لگی ہوتی ہے تک سے تھے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے اترنے میں کیونکہ سلوپ جو ہے بہت زیادہ ہے لیکن بینا ایڈونچر کی زندگی اس کو جینی ہے پہنچنے والے ہیں آج کا ویلوگ جو ہے کافی لمبا ہو گیا لیکن جو ہے بلکل ایک جم مزہ دار ہو گیا میرا پیر پسل گیا تھا تھوڑا بہت لیکن دیکھیں ہم فائنلی پہنچ گیا ہم نیچے تو اب میں آپ کو کچھ ویوز دکھاتا ہوں تو اس کے ساتھ ہم آپ اپنا جو ہے ویلوگ انڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ جو ہے بہت لنبا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوشگوار منازر موسیقی موسیقی